اپیر میرے علی شاہ صاحب لکھی آپ نے فرمایا جب وہ مختار سکفی دے سپائی پچھے لگے یزیدی لشکر دے فوجیاں دے چمچیں دے کڑچیں دے انہوں نے سمجھ نہیں اقتدار کتنی گندی شاہد ہے حضرت امام حسین فرمان دے سن جان دے وہ مکہونا وہ کہہ دی ایک کیلے ہو سکنا جی وہ نہیں جی توبہ توبہ مسیطی بھی کوئی جتیاں نہ وڑ سکنا جی میں کہا اگے حسین کھڑے سن ہاں اگے حسین کھڑے سن ساری دنیا بھی جان دیئے حسین جدو اقتدار دا نشہ ہوگے نا وہ تا حسین بھی نہیں پہچانا دیں دا ہاں اے مات کوئی سوچے جی ہو کین جو سکنا جی انہوں نے کلمہ نہیں پڑے تو ہم یہ پتہ نہیں اقتدار دا نشہ ہی تا ہے جیڑا ممتاز نو پھندے تک لے گیا یہ پریشانی نہیں کی کلمہ ہونا بھی پڑے میں کہا کلمہ ہونا بھی پڑے سن جیڑا حسین دے مقابلے چاہے کھڑے سن ہونا کلمہ نہیں سی پڑے ادھر بھی اضان ہون دی سی حافظ نے البدایہ ون نے آیت لکھیا ادھر امام حسین دے خیمیت بھی اضان ہون دی سی ادھر جماعت امام حسین کران دی سن تیدر یزیدی بھی جماعت کران دی سن اے کوئی نہیں ہوا دے یہ بھی نماز پڑھ دا میں آقا امام حسین دے مقابلے چھ نماز پڑھی جا رہی سی تیہ حسین دے مقابلے چھے کھوائی دیتی جا رہی سی اشہدو انہ محمد الرسول اللہ تا دی پڑھا جا رہا لیکن پھر انہا کی منع آجیا نوازے دے مقابلے چاہ گئے انہا پھر کی اشہدو انہ محمد الرسول اللہ پڑھیا گا لیں جے نہیں ہے کلمہ حضور نو منع ہووے تا پھر کردار ہوئی ہووے جڑا انگریزہ کی تا علم الدین نار اے پھر کی منع آجیا تا یزیدی بھی لا علیہ اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ دیتا کس نے بھی نہیں کیا بلکہ یزید خود جمعہ دے خطبہ دے 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 جمعہ دی تقریر خود یزید کرتا ہوں دے سی آپ سے قرآن بھی سی یزید ایک اللہ جی ہو جو انہیں بھی کلمہ پڑھا میں کا کلمہ پڑھنا اگل نہیں پڑھ دی انہیں جانو انہیں مانا سانو لوگ پڑھئے تبلیغہ کرنے اس نے بھی کلمہ پڑھا ہے میں کا کلمہ تو یزیدیاں بھی پڑھے ہوئے ہاں دی اس واسطے سانو قدی بھی پریشانی نہیں ہوئی جیڑا سامنے حسین نے ویخ کے نہ پہچان سکے اور صدی آباد اللہ دے گھرنوں کی پہچانے ہونے جیڑا سامنے ظلم تے اتر آیا امام زین العابی دین نے ویخ کے ظلم تے اتر آیا امام علی اکبر نے ویخ کے ظلم تے اتر آیا اونو محمد نے ویخ کے ظلم تے اتر آیا امام مسلم نے ویر کے ظلم تو اتر آیا اس نسل کو لو کیڑا بہی دے کہ مسیدیں تو سبھی کرنا دیں توجہ جب وہ مختار سکفی دے سپائی پچھے لگے نا ایک یزیدی فوجی نستے ہیں نستے ہیں نستے ہیں امام زین العابی دین دے گھر داخل امام زین العابی دین پچھے کی ہویا کہ وہ پچھو آئے جی ہونے آئے آپ نے فرمایا میں دروازہ بند کر دیتا ہوں پچھو کوئی نہیں آنا کیا بات رضا اس چمنستانِ کرم فرمایا کی مسئلہ ہے تینوں بڑا خوف زدہ ہے جناب کی پوش دے ہو کی مسئلہ ہے اوہ مختار سکفی دے سپائی ایک ایک یزیدی نو چون کے قتل کر رہے ہیں میں بھی کربلاوج موجود ہیں ہوں میں نے میرے پچھے لگے میں تو آڑا گھر کھلا بے کھا دے بڑا ہے آپ نے فرمایا رو آرام نہ رو اے کمرے روٹی کھا پانی پی جو بھی ہے رہنڈا رہا رہنڈا رہا ایک دن کرنے لگا حضور ان بار امن ہو گیا تے میں جانا چاہنا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آپ دروازے تک انہوں چھوڑا نائے تے جہاں دروازے تے پہنچے تے انہوں نے کہا حضور تسی میں انہوں پہچانے ہیں نہیں فرمایا جلے اچھاٹے سکال انہوں پہچانے ہیں یا نہیں میرے نانہیں جاندہ حکمیں من کانا یومنو باللہ والیوم اللاخر فل یکرم دیفہو کہ جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس کے گھر کوئی میمان آئے تو اس کی عزت کرے تو میں نے اپنے نانہ جاندہ کا حکم مانا ہے تیری میمانی کی مجھے ضرورت ہی نہیں بس ٹھیک ہے اسی کوئی تیرے کوئی کام کرانے ہیں اسی کوئی پٹرول پمپ لامانے ہیں اسی کوئی گڑیاں بڑھوانی ہیں تیرے کو کیوں جنا اسی کوئی اپنا پتر برتی کرانے ہیں چلیا جا تیرے تیرے کم کر چھڑے آوست جا آخر ہوتے کوئی رینڈ نہ ہویا انہیں کہا حضور تسی میں نے پہچانے آنے ہی کربلا بچ میں توڑے مقابلش کھڑا سی یزید دلشکر آپ نے فرمایا کمینیا جدو تُو داخل ہویا میں تنودوں پہچان لیا سی میں جدو تُو داخل ہویا میں ادودوں پہچان لیا سی لیکن سن اور تیرا کردار اے آلِ بہت تا کردار کیا بات رضا اس چمنستانِ کرم کی کیا بات رضا اس چمنستانِ کرم کی زہراہِ کلی جس میں حسین ہو ہسی پٹھن آڑے نہیں ہسی جدو آلِ بہت تھی کل کریے تو بے عدب گستاف فرقے کو سنا دے اے حسن کہ یوں کہا کرتے ہیں سنی داستانِ آلِ بہت اے تھی کلے اے تا کی مطلب ہویا ہاں جی کیوں جی اے کی مطلب ہویا کہ جناب آلِ بیعت نے ذکر کر دیا اے تھی ویج میں کتاب نہ لے کیوں جی جدو امام زہناللہ بھی دین گئے واپس مدینہ منورہ کربلا تو ہو کے تھے ایک مند ہے اے تھی اے پیڑیاں بے کے اے تھی اے تھی ویج میں کتاب نہ لے میں قدس ہو بتائے شیخ کے ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں بتائے شیخ کے ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں گر ہو سکتی تھی ہجرے میں شمع ایمان نہیں روش کیوں جی اہو مولانا صاحب تو اڑکی اے مولانا صاحب تو اڑکی کام ہے میں قدس دسو یزید مقابلے جی امام کیوں آئے کیوں جی اے پھر خاندان رسالت جو کوئی رویا جی امام زہناللہ بھی دین روئے خاندان رسالت جو کوئی رویا کوئی بھی نہیں رویا امام زہناللہ بھی دین تے بیڑیاں لگیاں ہتھکڑیاں پائیاں مدینہ پاک جو واپس گئے تے جا کے روئے بھی نہیں نانا جان کو اے بے خجی کی ہویا اے نانا جان دے دین وستے دے آیا بچ کے میں آگیا بس گلم ہو گئی اُتھے کوئی ہویا اس طرح دے نظام امام زہناللہ بھی دین جا کے حضور دی بارگاہ وچ گلہ نہیں کی تا کہ جناب تو اڑا خون ہو کے ساڑنا رہے ہویا کہا کوئی بات نہیں حضور دے دین میرے نانا جان دے دین وستے ہویا جدو میں کسی نے کوئی دین دی پریشانی آوے نا تے سوچے کرو میں کونہ دے میرے گھر والے کونہ تے پھر امدازہ لائے کرو حسین ابن علی جنا نو رسول اللہ تھے چاہے ہوئے جنا حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جگردہ ٹکڑا ہے اننالحسن والحسین تُو تے میں کہو ڈا جڑے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزِبَا عَنْكُمُ الرِّجْسَ اِدْ دَرْيَا وِچْ نَعَيْتُ ہوئے اُمَن جی یہ تے تصوری تُو میں اکڑی گل دے مان کرنے تیرہ میرا جسم بڑا قیمتی ہے تے میرا خاندان بھی بڑا قیمتی ہے تے میں بھی تُو دس تا صحیح ذرا یزید تے اُو تے جناب کون گیا ہونا تے مقابلش تے دین واسطے گئے تے اس بندے نو تا حق کی نہیں بڑھتا جائے حسین دا نالوے جس نے دین واسطے قدی اپنا سر پیش تکی دو صرف داستانہ لوگ انو روان واسطے ہیں حسین دا نالوے دن لوگ اپنا سارا کچھ جنہیں دین نو نہیں دتا دین واسطے پیش نہیں کیتا اس نو حق کی نہیں بڑھتا حسین ابن علی دا نالوے ہاں جی ایتے سنن کے ذکر دے بہت چیٹھی کہ کربلا والی کارسکتی سان تُو صرف جناہ کربلا والی ہیں تو تبروں کھا تے جدو سپیکر اتر گئے مسیطوں دے اور رسول اللہ دے مصطفیٰ جانے رحمت دے اتلے دے پابندی لگی ناتا پڑندے پابندی لگی او تو توں کتے سی حسین دیا گلنا کرنا رہے ہیں گلنا کرنی جی لوگ جائے بہے جی بڑے حسین کا تذکرہ میں نے کہا حسین کا تذکرہ یہ ہے کہ ساری دنیا دیا استا ساری دنیا دے پتران دیا جوانیا اس خواب پتے قربان جتے امام علی اکبر اکبر ہی گزرے ہاں جی میں امام زمال عبدین دی گل نہیں کی تھی میں امام حسین دی گل نہیں کی تھی او خواب تے موں افضل اللہ جتے امام حسین پاو رکھا ایسی اہل بیت تذکر کرنیا اہل بیت تو مظلوم نہیں سمجھ دے ہاں جی بس اگلی میں جو رکھا ہوں ان سمجھا ہی دین دی دین دے پارے بندہ باغی ہوئے اس نے کی حق پڑھ دا ہے حسین بن علی دنالل تیغ اکبال کہنا تیغ بار عزت دین استو بس مقصد او حفظ و آئین استو بس اکبال کہنا امام علی مقام جو رکھا ہے وہ اقتدار واسطے نہیں سن لے کے کہے دین دی عزت واسطے لے کے کہے مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز اسے نسبت حضرت زہرہ عزیز نور چشم رحمت اللہ العالمین آئمام اولین و آخرین بانوے تاجدار حل اتا مرتضا مشکل کشان شہر خدا مادریاں مرکز پرکارش اور مادریاں کاروان سالہ رش آئیت شمع شبستانِ حرم حافظِ جمعیتِ خیر اللہ اتنیا بڑیاں شانہ ہوا اقبال کہنا کلمدر الہوری کہنے لگا حضرت مریم ناہتا ایک وجہ تو اسم محبت کی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی امی جانن حضرت سیدہ فاطمہ تزارہ نار تین وجہ تو محبت کی تھی ایک تیون کے رسول اللہ دے لخت جگرن دوسرا مولا کائنات کے نقاہ میں ہے اور تیسرا حسن اور حسین کی امی جان ہے جان سلوہ جان سلوہ جان سلوہ جان سلوہ جان سلوہ